بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری پاکستان کے علاقے چمن میں افغان طالبان کی فیرنگ اور اٹرلی گولہ باری سے کم از کم سات سیولین افراد شہید ہو گئے ہیں اور سولہ سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں افغانستان میں جب سے طالبان برسر اقتدار آئے ہیں اب تک دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار سرحدی جھرپے ہو چکی ہیں اور دونوں ہی ممالک ایک دوسرے پر جھرپ شروع کرنے کا الزام آئد کرتے رہے ہیں گزشتہ ہفتے بھی پاکستان کی سرحدی فوج نے افغانستان کی سرحد کے قریب دیشت گرد انعصر کے خلاف کاروائی کی تھی افغانستان سے ملنے والی پاکستان کی شمالی علاقے برسوں سے دیشت گرد گرہوں من جملہ ٹی ٹی پی کی پرہگاہ بنے ہوئے ہیں افغان طالبان نے پاکستان کے علاقے چمن میں فیرنگ اور اٹرلی حملے کر کے ساتھ پاکستانی شہریوں کو شہید کر دیا ہے اور سولہ سے زیادہ افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں جس پر پاکستانی فوجیوں نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کو مناسب جواب دیا ہے جبکہ پاکستان نے قابل میں طالبان حکومت سے حالات کی سنگین نویت کے اظہار کے لیے راتح کیا ہے اور ایسے اقدامات کو روپنے کے لیے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسے افسوسناک واقعات دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کے خلاف ہیں پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے افغان طالبان کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور ایسے واقعات کے تقرار سے گریز اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ دونوں ممالک کے حکم صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بتانے کے لیے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں زلاطمن ہسپتال کے ڈپٹی میڈیکل سپریڈن پیپٹر رشید ترین نے پاکستانی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ابھی تک ہسپتال میں چھے لاشیں لائی گئی ہیں جن کے جسم سے میٹر اور توپ خونے کے گولوں کے ٹکڑے ملے ہیں جبکہ زخمیوں میں ساتھ کی حالت تشویشنات بتائی ہے جنہیں کوٹہ منتقل کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ گزشتہ ماہ بھی اس طرح کے واقعات میں چمن کی سرحد سرحدی کراسنگ کئی روز تک بند رہی تھی جس سے دونوں ممالک کے درمیان بڑے پیمانوں پر تجارتی لندن بھی ہوتا ہے جبکہ تنہار گورنر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ایک اخوان فوجی حلاق اور تیرہ افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں دس فوجی اور تین عام لوگ شامل ہیں بلوچستان کے چیف منسٹر نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو ڈپلیومیٹک ذرائع سے مؤثر طریقے سے حال کرنے کی حال کرنے کو یقینی بنانے جبکہ پاکستان کے وزارت داخلہ رہنہ سنائر لاکھنے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے بلوچستان حکومت سے کہا ہے کہ وہ متاثرہ افراد کی بھرپور انداد فرہم کریں جبکہ پاکستان علوے کے وزیر خواجہ سہد رفیق نے اس واقعے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک شرم ناکتہم ہے پاکستان ٹپل پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری نے اس حملے کی مضمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور افغانستان کو انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج کے علاقے میں فوج کے ایک فوج کی علاقے میں امن پسند تالیسی کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے جبکہ تحریک انصاف حکومت میں سبقہ وزیر اطلاعات فوہ چدری کا تینہ ہے وہ کئی ماہ سے افغان بیدر پر بگڑتی صورتحال پر حکومت کی توجہ مبزول کراتے رہے ہیں اور یہ اس کا ایک ویغے ثبوت ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات